دوستو یہ کہانی ایک ایسے کپل کی جو بہت ہی قریب تھے جن کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے لیکن ایک دن ان کو ایک جادوی شکتیوں والا ٹی پوٹ ملتا ہے جس کی شکتیاں یہ تھی کہ اگر کوئی اس جادوی ٹی پوٹ کے سامنے خود کو یا دوسروں کو چوٹ پہنچ جاتا تو وہ ٹی پوٹ اس آدمی کو پیسوں سے مالا مال کر دیتا اب اس سے وہ کپل تو بہت امیر ہو گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ اس جی پوٹ کی وجہ سے ایسی ایسی بھائیانک خطرناک کھٹنائے کھٹنے لگی جس سے ان کی زندگی نرک سے بھی پتر بن گئی لیکن آخر ان کے ساتھ ایسی کونسی ٹرافنی کھٹنائے کھٹنے لگی چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات جان اور ایلیس نام کے ایک کپل کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو ایک نورمل کپل کی طرح روز صبح ایک ساتھ جگتے تھے ایلیس ایک نیک دل عورت تھی اور ہر صبح اپنے فریج میں موجود چیزوں سے اپنے ہسپنٹ کے لیے بڑیا بڑیا ناشتہ بناتی تھی وہی ناشتے کے بعد جان اپنی جو پر چلا جایا کرتا تھا گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو اس کے لیے جان کو کڑی محنت کرنی پڑتی تھی اصل میں جان ایک انشورنس ایجنٹ تھا اور وہ اپنا کام دل لگا کر کرتا ایک دن وہ فون پر انشورنس بیشنے کے لیے کسی کو کنونس کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کو سپروائزر اسے اور زیادہ محنت کرنے اور اچھی ریزرٹس دینے کے لیے اس پر دباف ڈالتا ہے جان کہتا ہے کہ اس کے حالات بہت برے ہیں اس لیے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے لیکن سپروائزر کو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت ایلیس ایک جگہ جاپ کے لیے انٹریویو دیتی ہے پر ریجیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو ٹھیر سارا ایکسپیرینس تھا اور نہ ہی دوسرے لوگ کی طرح ماسٹرز کی ٹھیکری تھی جب وہ ہار کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا گھمنڈی مکان والے ان کے دروازے پر پہنچ کر اس سے گھر کا کرایا مانگتا ہے ایلیس اپنا ایکاؤنٹ چیک کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کرایا چکانے کے بعد اس کا ایکاؤنٹ مائنس میں چلا جائے گا اسی راج جان اور ایلیس ایک جگہ اپنے سکول کے پرانے دوستوں کی پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں جہاں ان کی ذاتر دوست کامیاب اور خوشحال دکھائی دیتے ہیں وہاں پر جان اور ایلیس کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے کپلے پارٹی کے مطابق نہیں تھے وہی ان کی ملاقات ایک اور کپل سے ہوتی ہے جو ان کے اچھے فرنٹ تھے ان سے ان کی باز آتر ان کے پرابلمز کے بارے میں ہی ہوتی ہے پر ایک چیز اچھی ہوتی ہے کہ وہاں ڈرنک فری تھی اس لیے وہ دونوں پارٹی انجوائے کرتے ہیں اگلے دن صبح گھر کا راشن ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شاپنگ کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں شہر کے باہر گاڑی چلاتے ہوئے ایک ٹرک سگنل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی کار سے ٹکرا جاتا ہے قسمت سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں پر انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس کے رپورٹ لکھنے کے بعد ہی وہ لوگ جا سکتے تھے پولیس کا انتظار کرتے وقت اچانک ایلیس کی نظر روڈ سائیڈ میں بنے انٹیک چیزوں کے ایک شاپ پر پڑتی ہے جسے ایک بوڑی عورت چلا رہی تھی ایلیس اس بوڑی عورت کو زمین سے ایک گولڈن ٹی پارٹ اٹھا کر شاپ کے اندر لے جاتی ہوئی دیکھتی ہے اس گولڈن ٹی پارٹ سے اٹریکٹ ہو کر ایلیس بھی شاپ کے اندر چلی جاتی ہے ایلیس اس بوڑی عورت سے بات کرنے لگتی ہے وہ اس ٹی پارٹ کو کس کے پکڑ لیتی ہے اور دور کر شاپ سے باہر بھاگ جاتی ہے پھر ترنتی اپنی کار میں بیٹھ کر جان کو تیجی سے کار چلانے کو کہتی ہے اپنی وائف کو پہلی بار کچھ چراتا ہوا دیکھ کر جان کو حیرانی ہوتی ہے اور ایلیس کہتی ہے کہ یہ ٹی پارٹ اتنا پیارا ہے کہ وہ خود کو روک نہیں پائی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس فون پر کسی کو جاپ کے لیے انٹریویو بک کرنے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بال بھی سٹریٹ کرنے لگتی ہے گلتی سے اس کا ماں تھا ہیئر سٹریٹنر سے جل جاتا ہے اور تب ہی ٹی پارٹ ہلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ میں جو فون تھا وہ چھوٹ جاتا ہے اور ٹی پارٹ کی طرف پڑھنے لگتا ہے جب وہ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں کچھ ڈالرز دکھائی دیتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اس کے جلنے اور ڈالرز کے ملنے میں کوئی کنیکشن ضرور ہے اور اس بات کو آزمانے کے لیے وہ اس بار جان بوجھ کر اپنا فور ہیڈ چلا لیتی ہے اور ٹی پارٹ پھر سے ہلنے لگتا ہے اور اس بار اسے سیون ہنڈڈ ڈالرز ملتے ہیں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اب کی بار وہ اپنے پیر سے چیئر کو زور سے کک کرتی ہے جس سے اس کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور ٹی پارٹ میں اور بھی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں ادھر آفیس میں جان کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے جان گھر لوٹ کے دیکھتا ہے کہ اس کا لیونگ روم بکھرا پڑا ہے اور اس کی وائف بہت بری حالت میں ہے وہ ایلیس کو جگہ کر کہتا ہے کہ اس کے نوکری چلی گئی ہے پر ایلیس اسے ٹی پارٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے جان کو لگتا ہے کہ ایلیس اسے مزاگ کر رہی ہے پر تبیہ ایلیس اسے زور سے تھپڑ مارتی ہے اور اسے ٹی پارٹ سے نکلنے والے پیسے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہر بار انہیں جب بھی کوئی چھوٹ لگے گی تو ٹی پارٹ سے پیسے نکلیں گے جان بہت برے دور سے گزر رہا تھا اس لیے اسے ایلیس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا ہے پھر اسے وشواز دلانے کے لیے ایلیس اپنے گھٹنے سے جان کے پیٹ پر مارتی ہے اور ٹی پارٹ پاگلوں کی طرح زور زور سے ہلنے اور پیسے دینے لگتا ہے اب جان کو یقین ہو جاتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آگے چل کر انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے وہ اس ٹی پارٹ کو واپس اس انٹیک شاپ میں لوٹانے کی سوچتا ہے پر وہاں پہنچ کر اس کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ اسے پیسے بنانے کے لیے رکھ لیتا ہے پھر وہ اسے لے کر کیش اور ٹریش نام کے ایک ٹی وی شو پر جاتا ہے جہاں ہوسٹ اس ٹی پارٹ کی قیمت فائف تھوزن ڈالرز لگاتا ہے جان کو یہ ڈیل پسند نہیں آتی اور وہ ٹی پارٹ کو واپس لکر اپنے گھر آ جاتا ہے اس بیچ ایک ادھیل عمر کا ایش ان آدمی اس شو کو دیکھتا ہے اور اسے وہ ٹی پارٹ بہت پسند آتا ہے وہ اپنے گھر کی دیوار پر لٹکے ہوئے میپ میں جان کی لوکیشن مارک کرتا ہے ادھر گھر پر جان اور ایلیس فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹی پارٹ سے دس لاکھ ڈالرز کمانے کے بعد وہ لوگ رک جائیں گے پھر وہ لوگ الگ الگ طریقے سے خود کو چوٹ پہنچانے لگتے ہیں اور بدلے میں ٹی پارٹ سے ڈھیر سارا پیسہ کماتے ہیں پر انہیں یہ سب کرتے ہوئے تکلیف کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے کیونکہ خطرناک طریقے سے سیکس کرنے پر بھی انہیں ٹی پارٹ سے پیسے ملتے ہیں اب ایلیس اور جان پوری طرح سے بدل جاتے ہیں ان کا رہن، ذہن، کھانا، پینہ اور کپڑے وغیرہ سب کچھ اب چینج ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کا موڈ بھی بہت اچھا رہنے لگتا ہے ایک دن ایلیس کی ماں اور بہن لنچ پر ان کے گھر آتی ہیں تو یہ سارے چینجز دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو جاتی ہیں کہ جان کی سیلسمن کی معاملی سی نوکری میں وہ لوگ اتنی اچھی زندگی کیسے مینج کر لے تھے کچھ سمائے تک سب کچھ ٹھیک ٹھک چلتا رہتا ہے لیکن ایک دن اچانک چور جیسے دکھنے والے دو لوگ ان کے گھر میں زبردستی خوش جاتے ہیں اور جان کو پیٹتے ہوئے اس ٹی پاٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے وہ ٹی پاٹ کھویا تھا تب سے ان کی گرانڈ ماں ایک دن بھی چینج کی نیند نہیں سو پائی تھی اور اسی صدمے میں ان کی موت ہو گئی ایلیس ٹی پاٹ کو تکیہ کے نیچے چھپا دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے ٹی پاٹ کو بیش دیا ہے اس پر وہ گنڈے اس سے ان پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو انہوں نے ٹی پاٹ کو بیش کر کمائے ہیں ایلیس کو لگتا ہے کہ وہ انہیں بے وکوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور جلدی سے وہ سارے پیسے جان کو دے دیتی ہے جو ان لوگوں نے ٹی پاٹ سے کمائے تھے جان ان پیسوں کو گنڈوں کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ لوگ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اس گھٹنا سے ایلیس اور جان ایک دم چوکننے ہو جاتے ہیں اور ٹی پاٹ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری پانے کے لیے ایک لائبریری میں جا کر اس سے رولیٹڈ بک ڈھونتے ہیں اور انہیں ایک ایسے بک مل جاتی ہے جو کی جادوی چیزوں اور ان کے استعمال کے بارے میں لکھی گئی تھی ایلیس کی نظر اس بک کے ایک پیج پر پڑتی ہے جس میں اس جادوی ٹی پاٹ کے استعمال سے ہونے والے برے انجاموں کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایلیس نہیں چاہتی تھی کہ جان اس پیج کو دیکھے اس لیے اس کی نظر بچا کر وہ اس پیج کو پھار دیتی ہے کچھ سالوں تک ان کی زندگی ایش میں گسرتی ہے وہ دونوں نئی کار خریدتے ہیں پاس ہی ایک پاوش ویریہ میں ایک نیا گھر بھی بنواتے ہیں مہنگے مہنگے کپلو سے لے کر شان و شوکت کی ہر چیز خریدتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنی پارٹیز میں انوائٹ کرتے ہیں اس طرح ان کی زندگی بڑے ہی آرام سے پیت رہی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک ایشین آدمی ان کی ڈور بیل بچاتا ہے اور دروازہ کھولنے پر کہتا ہے کہ اس کا نام لیلنگ ہے اور وہ تھیوسافیکل کمیونٹی میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پرانی چیزوں اور خاص کا ٹی پوٹس میں بہت انٹرسٹ ہے جان اس آدمی کو گھر پر بیٹھا کر اس کی بات کو اچھی طرح سننا اور سمجھنا چاہتا ہے پر ایلیس کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس آدمی کو ٹی پوٹ کے بارے میں بتایا تو ٹی پوٹ کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی کھو دیں گے جو انہیں ٹی پوٹ سے ملی تھی لیلنگ ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں پر وہ اس کی بات نہیں سنتے اور اس کے مو پر دروازہ بند کر دیتے ہیں لیلنگ کی جانے کے بعد ان کا پرانا مکان مالک ارنی بن بلائے ان کے گھر میں گھس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے جیسے دو کوڑی کے لوگ اتنی جلدی امیر کیسے بن گئے دراصل ارنی اس وقت پیا ہوا ہوتا ہے اور بیوکوفوں جیسی حرکتیں کرتا ہے پھر اچانک وہ ان کے ہاں سے ٹی پوٹ چھن کر بھاگ جاتا ہے جان اس سے ٹی پوٹ واپس چھننے کی کوشش کرتا ہے پر ٹی پوٹ اچھل کر بیچ راستے میں گر جاتا ہے ارنی اس کے اوپر اپنی گاڑی چلا کے چلا جاتا ہے پر ٹی پوٹ کو ذرا سا بھی سکریش نہیں آتا یہ دیکھ کر ایلیس کو راحت ملتی ہے پر انہیں تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ ٹی پوٹ کے اوپر سے ایک ٹرک گزر جانے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ہوا اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ لیلنگ کے پاس جاتے ہیں لیلنگ انہیں بتاتا ہے کہ ٹی پوٹ کو نشت نہیں کیا جا سکتا اسے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسے کسی ایسی جگہ میں چھپا دیا جائے جہاں اسے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکے پھر وہ انہیں اس ٹی پوٹ کے ہسٹری بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ٹی پوٹ اپنے سمائے کے سب سے اچھے اور سب سے برے لوگ کے ہاتھوں سے ہو کر کسرائے لی انہیں وان کرتا ہے کہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی برائی ہوگی تو یہ ٹی پوٹ انہیں بڑھا دے گا وہ بتاتا ہے کہ برسو پہلے آخری بار ایک نازی کیمپ میں اس ٹی پوٹ کو دیکھا گیا تھا یہ سب سن کر جان ٹی پوٹ کو لی کو دے دینا چاہتا ہے پر ایک بھر سے ایلیس جان کو اس ٹی پوٹ کو لی لنگ کے حوالے کرنے سے منع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں اچھے لوگ ہیں اور خود پر کابو رکھنا ہم جانتے ہیں اس پر جان اگری ہو جاتا ہے ایک رات وہ دونوں گنڈے جنہوں نے پہلے بھی انہیں پریشان کیا تھا پھر سے وہ ان کے گھر میں کھوساتے ہیں اور چوری کرتے ہوئے آپس میں بات کرتے ہیں کہ جان اور ایلیس بہت بے وکوف ہیں اس لئے اپنا پیس اپنے ٹوائلٹ پر چھپا کر رکھتے ہیں جان اور ایلیس اپنے بیڈروم سے ان کی آواز سن لیتے ہیں اور نکل کر ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ دونوں چور کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹی پوٹ چھرانے نہیں آئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ٹی پوٹ کو اپنے پاس رکھنے سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ یہ ٹی پوٹ جس کے پاس بھی رہتا ہے اسے پوری طرح سے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور انسان لالچ میں پاگل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ان دونوں نے اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے انہوں نے جان بوچھ کر اس ٹی پوٹ کو جان اور ایلیس کے پاس رہنے دیا تھا تاکہ انہیں تکلیف اٹھا کر کمائے گئے پیسوں کو وہ لوگ آسانی سے ہانسل کر سکیں جان اور ایلیس انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور جان اور ایلیس بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب ٹی پوٹ پہلے سے کم پیسہ دینے لگا تھا پر اس چکر میں ایلیس اور جان خود کو اتنی تکلیف دے چکے تھے کیا وہ ٹی پوٹ سے پیسہ کمانے کے لیے کسی اور کی ہیلپ لینا چاہتے تھے پھر ایک دن وہ دونوں بائیکرز بار جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں سب سے کمینہ آدمی کون ہے بار کمالی کے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے جان اس بدماش سے لڑنے لگتا ہے کیونکہ اسے امید تھی کہ اس کے بیگ میں رکھا ہوا ٹی پوٹ اسے اچھے پیسے دے گا اس لڑائی میں جان گھائل ہو جاتا ہے اور لی پھر سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹی پوٹ اسے اور اس کی پتنی کو دھیرے دھیرے کھاتا چاہ رہا ہے اسی سمائے ایلیس نوٹیس کرتی ہے کہ ٹی پوٹ دوسروں کو چوٹ لگنے پر بھی پیسے دیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک سکیٹر گر جاتا ہے اور ایلیس کو ٹی پوٹ سے پیسے ملتے ہیں ایلیس یہ بات جان سے شیئر کرتی ہے اور وہ دونوں ہر پین فول ایونٹس کو اٹینڈ کرنے لگتے ہیں تاکہ ٹی پوٹ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے بنا کرتے ہیں دھیرے دھیرے ٹی پوٹ سچ میں ایلیس کی انتراتمہ کو کھانے لگتا ہے ایک دن کار ڈرائف کرتے ہوئے ایلیس اپنی بگل والی سیٹ پر بیٹھے جان سے کہتی ہے کہ پوری دنیا درست سے بھری ہوئی ہے وہ چاہے تو ہر جگہ سے ٹی پوٹ کے ذریعے پیسے کم آ سکتے ہیں وہ اپنی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی کی طبی سامنے سے آتے ہوئے ایک بے گھر گریب کو دیکھ کر اس پر گاڑی چڑھا دینے کی نیاز سے ایکسیلیٹر دباتے تھی ہے پر جان فورتی سے سٹیرنگ ویل کو گھوما کر اس گریب کو اپنی وائف کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیتا ہے اس کے بعد ایلیس اور جان آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں ایلیس اسے بلیم کرتی ہے کہ وہ اس کے ارادوں کو نہیں سمجھتا اور اس کا ساتھ نہیں دیتا یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے اس بیچ ایلیس دیکھتی ہے کہ ٹی پوٹ نے ان کے ایموشنل پین پر بھی پیسے دیے ہیں اب وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سچ پچھ پہ جان کی انسلٹ کرتی ہے اور اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی پوٹ پھر پیسے دیتا ہے اب ایلیس جان کو کہتی ہے کہ وہ بھی اسے کچھ ایسی باتیں کہے جس سے اسے دکھ ہو پہلے تو جان ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا پر ایلیس کے زد کرنے پر وہ پاسٹ کی ایک گھٹنا بتاتا ہے جب اس نے ایک پرائی عورت کو کس کیا تھا اس بات سے ایلیس دکھی ہو جاتی ہے پر اس بار بھی ٹی پوٹ ٹھیڑ سارے پیسے دیتا ہے اس دن سے ان کا یہ روز کا نیام بن جاتا ہے وہ دونوں روز ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں اور اپنے ایسے سے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ سامنے والا بری طرح سے ہرٹ ہو جائے اور ٹی پوٹ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے دے دھیرے دھیرے ایلیس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سارے راز بتا دیے تھے اور اب کوئی بھی راز نہیں بچا تھا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا چھوڑ کر دوسروں کو ہرٹ کرنے لگتے ہیں وہ لوگ دوسروں کے ڈاک سیکرٹس ان کے قریبی دوستوں اور رشتداروں کو بتا کر انہیں ایموشنلی ہرٹ کرتے تھے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں ٹی پوٹ سے موٹی کمائی ہو جاتی تھی پیسے کمانے کے لالچ میں ایلیس اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اپنی ہی بہن کا ڈاک سیکرٹ اس کے ہسپنڈ کے سامنے کھولنے کا پلان بنا لیتی ہے کہ اس کا پہلا بچہ اس کے ہسپنڈ کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا اور اس پلان کے مطابق وہ سب کے سامنے وہ راز کھولنے ہی والی ہوتی ہے کہ بہن کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بتل دیتی ہے اور اسے پشتاوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی بہن کا گھر برباد کرنے والی تھی جب وہ لوگ گھر واپس لوٹتے ہیں تو جان ایلیس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی انسان ہے اور اس نے اپنی بہن کا گھر بچا لیا بہت اچھا کام کیا تب ایلیس کہتی ہے کہ ون ملین ڈالر کے ٹارکٹ کو پانے کے لیے اب انہیں آخری بڑا داؤ کھیلنا ہوگا اس کے بعد رک جائیں گے پر جان کہتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی کافی پیسے ہیں انہیں اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایلیس نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ پلیگراؤن میں بہت سارے ڈرگ بیشنے والے ہیں اگر انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی مار دیا تو نہ صرف وہ مالا مال ہو جائیں گے بلکہ سماج کبھی پھلا ہو جائے گا جان اس کی بات سے اگری نہیں ہوتا ہے پر وہ اسے نا بھی نہیں کہہ پاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ایک گہری قبرک ہوتے ہیں پرچانک جان کا من بدل جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب یہ سب نہیں کرے گا اور ایلیس سے پوچھتا ہے کہ وہ جان اور ٹی پارٹ پر سے کسے چنے کی پر ایلیس کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور نراش ہو کر جان لی کے پاس جاتا ہے اور اسے ہیلپ پھانگتا ہے لی کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے جان اس سے ریکوست کرتا ہے کہ وہ اس ٹی پارٹ کو چھرا لے پر لی کہتا ہے کہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں اس ٹی پارٹ کو اپنی مرضی سے لی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا اس رات نہانے کے بعد ایلیس جب اپنے بیٹ روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جان سیکنڈ فلور کے ونڈو کے کنارے بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ اس ٹی پارٹ کو واپس کرتے ایلیس اسے کودنے سے منع کرتی ہے پر جان کود جاتا ہے ایلیس کو اپنے ہسپنڈ کے فکر ہوتی اور وہ دول کر نیچے آتی ہے جان کو بے ہوش دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے جلد ہی جان ہوش میں آتا ہے اور ایلیس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹی پارٹ لی کو سوپنے کے لیے تیار ہے تو وہ ہاں کر دیتی ہے کیونکہ اسے سبق اب مل چکا تھا اگلے دن لی کو ٹی پارٹ سوپنے کا فیصلہ کر کے وہ دونوں سو جاتے ہیں پر اس رات جب ایلیس اور جان اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں انہیں نیچے سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے جان چک کرنے کے لیے نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کا پرانا لینڈلارڈ ارنی اس ٹی پارٹ کو چھرا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا ارنی ٹی پارٹ کا جادوی کمال دیکھنے کے لیے خود کو ہرٹ کرتا ہے اور اس کی گلفرنڈ بھی پیسو کے لیے خود کو چھوٹ پہنچاتی ہے جان اور ایلیس ٹی پارٹ لی کو سوپنے چاہتے تھے اس لیے وہ دونوں سے لانے کے لیے ارنی کے گھر جاتے ہیں ان چاروں میں فائٹ ہونے لگتی ہے اسے بیچ وہ دونوں چور بھی ٹی پارٹ کو حاصل کرنے کے لالچ میں وہاں آ جاتے ہیں ایلیس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ دونوں چور ان کے گھر پیسے چھرانے آئے تھے تب انہوں نے اس ٹی پارٹ کو ٹچ کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹی پارٹ سے اٹریکٹ ہو کر اسے چھرانے آئے تھے جان اور ایلیس کی قسمت اچھی تھی کہ باقی لوگ پسٹولز اور رائفلز سے ایک دوسرے کو گھائل کر کے خود ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں میدان صاف دیکھ کر جان اور ایلیس ٹی پارٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے لے جا کر لی کو دیتے ہیں لی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاسٹ میں راجہ رانی لوگ بھی اس ٹی پارٹ کی اثر سے بش نہیں پائے تھے لیکن ان دونوں نے یہ کام کر دکھایا دوستو امید کرتے ہیں کہ اس مووی کے ہندی ایکسپلینیشن ویڈیو آپ کا اچھے لگے ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں